بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سی ایسی گائیڈ اوفیشل اور میں ہوں محمد ایر فارمولا پوزیٹیو ایٹویوی ٹائٹنی ایم تینکنگ چل گروہ ہو جائے شروع پہلا قویشن تھا محمد مبین سیشن تو آن لائن چلے گا آن لائن کا تو مزہ کی نہیں آتا نہیں ہے بھائی بکاز چائنہ میں کرونا آ گیا ہے پھر دیکھ لیں اگر آپ کو آن لائن میں مزہ نہیں آتا تو پھر کیا کریں اب یہ دنیا ہے چل رہی ہے یہ تو سلسلہ چل رہا ہے پاکستان میں بھی آن لائن چل رہا ہے تقریبا سارا کام اب فیزیکل ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو تو اب یہ چلتا ہے یا ایسا کام چلانا پڑے گا کرونا چائنہ میں سنا ہے کہ تھوڑی بہت کیسز دوبارہ ریپیوٹ ہو گئے ہیں لیکن یہ تو اب زندگی کا حصہ چلتا رہے گا تو کوئی نہیں اپلائے کریں انشاءاللہ میں ہوتا تو اپلائے کرتا کرونا گیا تیر لینے اردو ورلڈ اسلام علیکم سر گائنی میں گا لسٹ فار ایمی اس مارکیٹنگ سویشیلائزیشن چلیں انشاءاللہ آہستہ ہم اپنی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یونسٹیز کی لسٹ اس کے بعد ہے جی مدبرہ افضل اسلام علیکم سر والکم سلام پلیز گائیڈ می باؤ اکسیپٹس لیٹر اگر کب تک ویلڈ ہوگا اگر اس سال لسٹ میں نیم نہ آئے تو نیکسٹ ڈیر بھی چلے گا نہیں یہ ایک سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے یہ ایک سال کے لیے مطلب ایسے کہ جو اب سکالرشپ سٹارٹ ہیں تو اسی کے لیے ہی آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جب تک ڈیڈ لائن ہوتی ہے جنوری سے سٹارٹ ہوں گے یا ابھی سے سٹارٹ ہیں یہ آپ یہ جو سیشن ہوگا اس سیشن میں جب تک ڈیڈ لائنز ہیں جسیوں میں آپ اپلائے کرنا ہے یہ اسی کے لیے ہوگا اس کے علاوہ اور کسی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے نیکسٹ اگر آپ اپنے کرنا ہے تو پھر آپ دوبارہ اسی پروفیسر جس نے ایکسیپٹنس لیٹر دیا آپ ان کو میل کریں گے کہ لاسٹ میں میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا تو برائے مہربانی جو ہے یہ مجھے اپ ڈیٹ کر دیں یہ ایکسیپٹنس لیٹر وغیرہ چینج کرنے سارا کچھ تو وہ پھر آپ کو چینج کر دیں گے تو اس طرح ہوتا ہے باقی یہ ویلڈ نہیں ہوتا یہ صرف ایک سیشن کے لیے ہوتا ہے اگر اس میں ایڈمیشن ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو دوبارہ شاکر جواد کین وی یوز یورو پاس فارمیٹ آئی تنگ یہ سی وی کی بات کر رہے ہیں سی وی کوئی فارمیٹ بھی ہو آپ یوز کر سکتے ہیں شہزاد خان میرا کوئیسٹن کا ریپلائے نہیں دیا برو میں نے تھرٹین پارٹ میں کوئیسٹن کیا تھا آئی تنگ یہ دو تین ویڈیوز ہوتی ہیں میں جو بنا کے ایک مرتبہ بنا دیتا ہوں اس کو پھر ایک ہی دن میں دو تین ویڈیوز اپلوڈ کر دیتا ہوں تو اس میں جو کوئیسٹن ہوتے ہیں اس کے بعد دو تین ویڈیوز میں جو کوئیسٹن ہوتے ہیں پھر ان کی مزید دو تین ویڈیوز بناتا ہوں تو انشاءاللہ سب کمنٹ آپ کے انسر سب کے آتے ہیں لیکن ویڈیو کا ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑی بہت ویڈیو لیٹ ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ ایک ویڈیو میں نے بنائی اس میں سارے کوئیسٹن ہی کور کر دیئے تو بہت ٹائم کنزیومنگ ہے یہ کام ازاز رضا کا کوئیسٹن تھا برو اسلام علیکم برو اسلام علیکم برو برو آئی ہاو آلریڈی میلڈ ای میلڈ اپروکسیمیٹلی تین یویسٹیز بٹ نو نن اف دی پروفیسٹر ریپلائید بٹ نو نن اف دی پروفیسٹر ریپلائید بٹ سٹیل نو ریسپانس ٹرائے کرتے رہے ہیں کافی سارے سٹوڈن ہیں جن کو ایکسپٹنس لیٹر ابھی دک نہیں ملا ٹرائے کی ہے انہوں نے تو ریشو بہت کام ہے لیکن ٹرائے کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ملے گا ضرور ملے گا ایکسپٹنس لیٹر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اب دس کی بجائے یویسٹیز میکسیمم بڑھائیں تو سارا کچھ بہتر ہوگا اس کے بعد اجاز رحمان کا قویسٹن تھا برو میرا قویسٹن رہ گیا ہے میرا قویسٹن یہ تھا کہ جو میں نے ریکمینڈیشن بنوائی ہیں ریکمینڈیشن لیٹر بنوائی ہیں اپنی یویسٹیز کے پروفیسر سے انہوں نے ڈیٹ وغیرہ نہیں لگائی پروفیسر نے بٹ ان کے سیک نیچر اور سٹیمپ لگے ہوئی ہے تو ڈیٹ کا کوئی ایشو تو نہیں ہے ای ٹھنک یہ قویسٹن میں نے کور کر دیا تھا یا تو آپ نے یہ قویسٹن لیٹ پوچھا ہے یا پھر وہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے یہ قویسٹن کور کیا تھا تو میں چلیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو ڈیٹ دوبارہ مینشن کروا لیں ان سے کیونکہ یویسٹی میں کبھی کبھی بات مسئلہ کرتے ہیں کہ آپ کا ریکمینڈیشن لیٹر پر آپ کے ڈیٹ نہیں ہے یا آپ کا ریکمینڈیشن لیٹر اولڈ ہے اس ڈیٹر پہلے کے نہیں ہونے چاہیے تو یہ سارے چیزیں ہوتی رہتی ہیں سٹیمپ اگر نہ بھی لگے کوئی ایشو نہیں ہے سگنیچر تو لازمی ہے سٹیمپ کا اتنا ایشو نہیں ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اوکے اگر آپ نے آپ کی لگا دی ہے سٹیمپ اوکے اسٹیگنیچر بھی ہو گئے ہیں تو اوکے ہے باقی ڈیٹ مینشن لازمی کروائیں خود بخود خود ہی کر لیں آپ پروفیسر سے کہہ دیں یا کہیں نہ بھی کہیں تو آپ خود جس ڈیٹ کو کہہ تھے اس ڈیٹ کے سگنیچر اوہ سوری اپنی ڈیٹ لکھ دیں اوٹس اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایم ورگو کے نیم سے کوئی چینل تھا why a chinese university do not give admission to those who don't have HSK certificate and majors also in chinese CSE gives the opportunity to learn one year chinese language then why don't they give admission نہیں یہ پہلے تھا ایک سال کی چینیز کرواتے تھے اگر جن کے پاس HSK نہیں بھی ہوتا تھا یا جن کا major چینیز میں ہوتا تھا ان کو کہتے تھے بھے ٹھیک ہے آپ ایک سال چینیز کریں اس کے بعد آپ اپنی میجر کی کلاسز میں بیٹھیں گے اب یہ سلسلہ انہوں نے بند کر دیا ہے لیکن کچھ universities انہوں نے mention نہیں کیا تھا لیکن وہ ایک سال کی چینیز پڑھا رہے ہیں وہ cse کے برحال ان کی کلاسز بہت لیٹ سٹارٹ ہوئی ہیں کیونکہ ان کو پہلے اچیسی سے سوری ہے cse سے انہوں نے approval لیا کہ بھئی یہ اس لڑکے کا major حالانکہ اس student کا جو میجر تھا وہ تھا انگلش میں لیکن ان کو ایک سال کی چینیز پڑھا رہے ہیں وہ cse چینیز لینگویج جو ہے وہ cse کے approval سے ہی ہے لیکن وہ یونسٹی کی recommendation سے ان کو ایک سال کی approval ملی ہے direct cse نے approval نہیں دی ٹھیک ہے تو بس یہ اب ختم کر دیا ہے اس کے یہ بیچلر کے لیے شرط ہے اس کے فور ماسٹر اور پی ای ڈی والوں کے لیے نہیں ہے اگر آپ کا میجر انگلش میں ہے تو اسلام علیکم سرکارن اگر کلچر یونسٹی کے بارے میں بتا دیں میں mails کی ہیں لیکن ابھی تک reply نہیں آئے اگر کلچر یونسٹی کی list ہم انشاءاللہ update کریں گے بہت جل اپنی ویب سائٹ پہ تو پریشان ہونے بھی ضرورت نہیں ہے آپ mails کرتے رہیں ابھی time ہے mails کریں یہ نومیمبر کا مہینہ بھی mails کریں سپٹیمبر کا مہینہ بھی جو ہے یہ mails کرتے رہیں انشاءاللہ کوئی نہیں کوئی acceptance letter آپ کو ضرور ملے گا ایم ڈی سیف الرحمان شکیل why university scholarship میں agency کا کیا مسئلہ ہے مسئلہ جا رہا ہے clear کرنا is it true that most of the scholarship are already booked by agents نہیں نہیں یہ کوئی یہ ایم ای ڈرامے بازی ہے agents نے book کر رہا لی ہے university scholarship میں ان کا کوئی رول ہو تو ٹھیک ہے عمل دخل ہو شاید ہو لیکن CS scholarship میں کسی بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کوئی اکا دکا کوئی seed جو ہے وہ جسے جاننے والے ہوتے ہیں جن کے اچھے relations ہوتے ہیں international office میں وہ ان سے کوئی کر لے تو کر لے باقی کوئی وہ نہیں ہے کہ CSC کی seeds ہوں یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ apply کریں انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ہے agency کا کوئی چکر نہیں ہے کسی agency کے through کسی agent کے through کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ apply کریں ہماری scholarship لگی ہیں اور last time کوئی دو سو تین سو لڑکا جو ہمارے پاس ایڈ ہے سب کی انہوں نے کوئی agency والا چکر نہیں ہے اور نہیں کوئی agenti والا چکر ہے دوبارہ md cipher ایمان شکیل کا کوئی چن تھا کہ your videos are so helpful please suggest me some universities for civil engineering for bachelor admission with full scholarship my cgp will be 3.50 to 3.6 i also have some ECS certificate اب bachelor کے لیے آپ نے civil engineering کی ہے یا آپ کرنا چاہتے ہیں چائنا میں کیونکہ cgp اگر آپ بتا رہے ہیں تو یا تو آپ پڑھ رہے ہیں ساتھوں سمیسٹر میں آپ کی cgp تنی بنے گی یا پھر آپ کی cgp تنی ہے 3.5 اور آپ bachelor کی ہے آپ نے master کے لیے اپنے apply کرنا ہے تو یہ تھوڑے تک آپ confirm کرنا ہے کیونکہ اپنے bachelor لکھا ہے آپ نے یہاں پہ master لکھنا تنا اگر آپ bachelor کر رہے ہیں یا آپ اپنے bachelor کر رہے ہیں اور 3.5 cgp ہے اور master کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو یہ دی کوئی ڈیوٹی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوگی اب جو نیک کمنٹ ابھی جو ابھی باقی ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ نیکسٹ ویڈیوز میں دو تین ویڈیوز میں سارے کور ہوں گے ملتے ہیں گلی ویڈیو دھوم میں آت رہے گا اللہ حافظ